بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کوئی ریلیف تو مل گیا الیکشن کمیشن کا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ تھا وہ موتر ہو گیا تحریکن صاحب کو بلنے کا نشان واپس مل گیا لیکن اصل کہانی کیا ہے ماجرہ کیا ہے کہ کیا اس کا کوئی لیگل بینیفٹ ہوگا سنگل بینچ کا فیصلہ کیا پرویل کرے گا اور الیکشن کمیشن کیا اس فیصلے کی بنیاد پر تحریکن صاحب کو سیٹیفکیٹ جاری کر دے گا جس کی بنیاد پر تحریکن صاحب ٹکٹ جاری کر سکتی ہے تو اس کے جو لیگل پہلو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ معاملہ کیا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا شاور آئی کون کے فیصلے پر ہی مٹھائی دھری کی دھری نہیں رہ گئی بلکہ ایک اور فیصلے پر بھی مٹھائی واپس ہو گئی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریکن صاحب کے وائس چیئرمنٹ شاور کریشی کی رہائی کے حوالے سے آج ان کی رہائی ایکسپیکٹڈ تھی روک کار بندی کا آرڈر جاری کر دیا اور انہیں جی ایچ کیو حملہ کیس میں پندرہ روز کے لیے اڈیالہ جیل میں واپس بند کر دیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق شاور کریشی نو مہی کو جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں ملوث ہے اور ان کی رہائی سے امن و امان بگڑنے کا خادشہ ہے تو ایس ایچو صدر بیرونی کی رپورٹ پر سی پیو نے پینتالیس روزہ نظر بندی کی تجویز دی اور ڈسٹرک انیلیجنس کمیٹی نے بھی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹ سے اتفاق کیا تو جس کی بنیاد پر شاہ مکریشی کو اپیل کا حق دیتے ہوئے پندرہ روز کے لیے دوبارہ اڈیالہ جیل میں بند کر دیا گیا ہے تو یہ دوسری مٹائی واپس ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی اہم خبریں ہیں تین مہینے سے گرفتار پیٹے کی رہنما روبینا خان گھر واپس پہنچ گئی ہے یہ وہ کارکون ہے جن کی بچی بھی ان کے ساتھ جیل میں بند تھی پی ٹی اے کے رہنما کلیکشن میں حصہ لینے کے لیے واپس آنے پر ائرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا گیا تو پی ٹی اے کے عرب والا سے سامک رکنے سوائی ساملی چودری نیم ابراہیم کو ملتان ائرپورٹ پر ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے وہ پی پی ایک سو چانوے عرب والا سے گزشتہ الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے اور ستائیس دسمبر تک ان کی حفاظتی زمانت منظور ہے پاک پتن سے ایم پی اے اور ایم این اے کے امیدوار ہیں اور وہ انتحابی مہم کے لیے شارچہ سے واپس آ رہے تھے کہ انہیں ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا تو اس قلب پی ٹی اے کی نینما زرطاج گل کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی اطلاعات ہیں اور یہ بھی خبر ہے کہ زرطاج گل کے وکیل ملک شاہد روان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تو زرطاج گل خود روپوش ہے ان کی عدد موجودگی میں ان کے وکیل ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے گئے تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ حلقہ اے انہیں ایک سو تیس سے نوازشف کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں عمران خان توشاہ انہ کیس میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی مطلعی کے لیے ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اس سے پہلے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کی تھی اس پر ریجسٹرہ رافظ نے اعتراضات لگا دیے تھے تو پی ٹی آئی کے مقلع نے اعتراضات ختم کر کے دوبارہ اپیل دائر کر دیا ہے اس اپیل میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ توشاہ انہ کیس میں ٹرائل کا فیصلہ اور اس کی پرسیڈنگ موطل کی جائے ٹرائل کورٹ کے جج ہمائی دلاورے توشاہ کیس میں امران حان کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی اور بعد میں ان کی اس کیس میں زمانت ہو گئی اس کے لئے پی ٹی آئی لیول پلنگ فیلڈ کی فراہمی کے فیصلے پر عمل درامن ہونے پر لیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے پہنچ گئی ہے اور اس درخواست میں چاروں چیف سیکٹری آئی جی سیکٹری داخلہ سیکٹری لیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ سیکٹری لیکشن کمیشن نے بائی دسمبر کے حکم کے باوجود پی ٹی آئی کی شکایات کا اضالہ نہیں کیا سپنی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور گرفتار کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی نے درخواست میں کہا ہے کہ لیکشن کمیشن پنجاب نے لیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی دواروں سے ہونے والے سلوک کے والے سے ایک خط بھی لکھا اور درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب کے جو آئی جی ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہونے والی کاروائیوں کے ماسٹر مائن ہے الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے پر توہین دالت کی کاروائی کی جائے اور اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو امیدواروں کو الیکشن کمپین چلانے کی اجازت دی جائے اور اس کیلئے انہیں فسیلیٹیٹ کیا جائے اختلاف پاکستان پیول پارٹی کے لیے پنجاب سے ایک بری خبر یہ کہ ان کے ایک رہنمہ فیصل سال حیات مسلمی نون کا حصہ بننے جا رہے ہیں فیصل سال حیات سابق مفاقی وزیر ہے اور ایک زبانے پیول پارٹی پارلیمنٹیرینز برانے والوں میں شامل ہیں انہوں نے پیول پارٹی چھوڑ دی ہے اور اب وہ مسلمی نون کا حصہ بننے جا رہے ہیں اس کا وہ آج یا کل اعلان کریں گے اس قلعہ مسلمی نون کے پارٹی جلاس کے حوالے سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ حمدہ شباز نواز شیف کے سامنے بول پڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پرانے کارکنان کو نظرنداز کر کے نئے لوگوں کو ترجیح دی جارہی ہے جبکہ مسلمی نون کی سیکرٹی اطلاعات مریم اورنگزیب نے اس کی تردید کرتے ہو کہا کہ حمدہ شباز سے متعلق یہ سرہ سر جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ ایک خبر سامنے آئی تھی کہ حمدہ شباز اور نواز شیف کی بحث ہوئی ہے حالانکہ یہ خبر بریادی طور پہ ہی غلط ہے کیونکہ ماضی میں اس کا کبھی کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں رہا کہ حمدہ شباز کبھی بھی نواز شباز کے سامنے بولے ہو اور حمدہ شباز کا پارٹی کے اندر وہ اس ٹیک نہیں ہے جتنا بڑا نواز شباز کا ہے تو یہ خبر بقیدہ طور پر تراشی گئی ہے اور تراشیدی خبر کے مطابق حمدہ شباز اس بات پر مطرز ہے کہ نواز شیف پرانے کارکنان کو نظر انداز کر کے نئے کارکنان کو ترجیح دے رہے ہیں جبکہ اس وقت جو فضاء بنی ہوئی ہے پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمی نون پرانے کارکنان کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اور نئے لوگوں کو انہوں نے بالکل اگنور کیا ہوا ہے جنہوں نے پچھلے چار پانچ سال ان کا بہت ساتھ دیا وہ لوگ جو کہ پچھلے چار پانچ سال سے غائب تھے وہ دوبارہ پارٹی میں نمائی پوزیشنوں پر واپس آ رہے ہیں جن میں ایک بڑی مثال جو ہے وہ انوش رحمان کی ہے پارٹی کے سول میں پارلیمانی بورڈ کے اجلاعات سے نواز شیف نے خطاب نہیں کیا شباز شیف نے خطاب کیا اب نواز شیف نے خطاب کیوں نہیں کیا اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے بہت بڑی اور وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ نواز شیف باز نہیں آ رہے ہیں نواز شیف کی گفت کو جو ہے وہ پارٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے باوجود اس کے کہ نواز شیف نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ سیاسی انتقام نہیں چاہتے لیکن کچھ ایسی لائنز جو کہ تیک ہی گئی تھی وہ نواز شیف جو ہے وہ عبور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی نواز شیف کے اندر جو غصہ ہے یا ان کے ساتھ جو بیتی ہے وہ چاہتے ضرور ہے کہ اس کا حساب کتاب لیا جائے تو اس سے پہلے بھی نواز شیف نے جب لندن میں فوج کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی تو ان کو بقاعدہ اس میں ان سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اس معاملے میں لبکشہ ہی نہ کریں لیکن نواز شیف پارلیمنی بوٹ سے خطاب کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات ایسی کہہ جاتے ہیں جس پر جو ہے وہ پھر کوئی نہ کوئی شکوہ گلہ آ رہا ہے اور اس کا جواب دینا پڑتا ہے اور اس کو کمبرسیٹ کرنا پڑتا ہے تو اس لیے جو سولوہ پارلیمنی بورڈ کا اجلاس تھا اس میں نواز شیف نے خطاب نہیں کیا شہباز شیف نے خطاب کیا شہباز شیف کے خطاب آپ کو پتا کہ وہ سویڈنس سے بھرپور ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی بار نہیں ہوتی جس میں کوئی تلخی ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ان کے اندر کے جذبات کیا ہے نواز شیف جو اندر ہے وہ باہر ہے تو نواز شیف اس بات پر یقینی طور پر رنجیدہ تو ہے اور وہ چاہتے یہ کہ میرے ساتھ ہونے والے سلوک کا اگر حساب کسی نے نہیں لینا تو نہ لے مگر جو پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کم از کم اس کا حساب تو لیں اور وہ بھی لوگ لینے کو تیار نہیں ہے نہ اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہے الٹا یہ خبریں پھلائی جاری کہ حمدر شباز پارٹی جلاس میں نواز شیف کے سامنے پھٹ پڑے حمدر شباز نے کیا پھٹنا پھٹنا تو اس نے ہے جو اس نے جس کی حکومت گئی جس کو باہر نکالا جس کی جو ایکزائل میں رہا اتنے سال تو حمدر کی قربانی ہے اپنی جگہ پر اور حمدر اور شباز شیف سے تو یہ ایکسپیکٹ کیا ہی نہیں جا سکتا نا کہ وہ نواز شیف کے سامنے اونچی آواز میں بھی بات کریں تو بحث تو بڑی دور کی بات ہے ہاں گلہ شکوہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو گلہ شکوہ تو پشاورائی کورڈ نے آئی تحریک انصاف کی درخواست پر الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کیا گیا فیصلہ موتل کر دیا عدالت نے بلے کا نشان بحال کرتے ہوئے لیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کیے انٹرا پارٹی انتحابات اور اتحابی نشان واپس لینے سے متعلق درخواست پر پشاورائی کورڈ کے سنگل بینچ نے کاروائی کی جس کو جسٹس کامران حیات میاں حیل یہ سنگل بینچ کے رکن تھے جج اور انہوں نے یہ ریمارکز دیے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر کیا جا رہا ہے تو تحریک انصاف کی جانب سے دائر درخواست پر پشاورائی کورڈ میں جو سمات ہوئی اس میں بیرسر گوھر علی اور علی زفر ایڈوکیڈ نے دلائل دیے موسٹلی دلائل علی زفر ایڈوکیڈ کے تھے اور جو پی ٹی اے کے چیرمین بیرسر گوھر وہ ان کی معاونت کر رہے تھے اور دوسری طرف یہ کیس جس کے خلاف تھا الیکشن کمیشن وہ موجود نہیں تھی اس معاملے میں جو حیران کن چیز ہے وہ یہ کہ یہ درخواست آج ہی دائر ہوئی آج ہی اس کے اوپر سنگل بینچ مقرر ہوا آج ہی سنگل بینچ کے جج نے وہ درخواست ایڈا سمات جو ہے وہ عدالتی تاتیلات کے بعد ہوگی یعنی جب عدالتی چھوٹیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہوگی دو تیر ہائی لیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جسس کامران حیار نے دلائل سمات کہا کہ میں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں پڑا کیا صرف یہی لکھا ہے کہ الیکشن کرانے کی تیناتی غلط ہے تو بیرسر علی زفر نے جواب دیا کہ بالکل الیکشن کمیشن نے یہی لکھا ہے اس پر انتہابات کال عدم قرار دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے انتہابی نشان ہمارا حق ہے جو ہم سے لے لیا گیا ہے پھر جسس کامران میاں ہیل نے یہ کہا کہ جو درخواست گزار تھے اس کیس میں جس کا الیکشن کمیشن فیصلے میں ذکر ہے یہ کون ہے تو بیرسر علی زفر نے بتایا کہ الیکشن کمیشن تو خود فریق بن گیا ہے جو درخواست گزار تھے وہ پی ٹی آئی کے میمبر ہی نہیں تھے تو یہ بھی جھوٹ بولا گیا بیرسر علی زفر کی جانب سے اور جو جج یہ کہے کہ میں نے فیصلہ پڑا نہیں وہ اس کیس میں فیصلہ کیسے کر سکتا ہے اور دوسرا اس کیس میں الیکشن کمیشن جس نے یہ فیصلہ دیا ہوتا اس کے رپرزنٹنٹی بھی موجود نہیں تھے تو تیریکن صاحب جو یہ گلہ کری تھی کل تک کہ نوازی بڑا لاد رہا ہے اس کا کیس جھٹ پٹ سماعت کلم کر رہا ہو جاتا ہے دوسری پارٹی کو بھی سنا نہیں جاتا یک طرفہ فیصلہ دیا جاتے ہیں اور پھر جو سپری کورٹ کے اندر کیس لگا اس میں بھی اور جو چیف جس نے لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آزکول نوٹس لے کر کیس کی سماعت کی تھی اس میں بھی پی ٹی آئی کے اطراز یہ تھا کہ ہمیں سنا ہی نہیں گیا جی ہمیں بلائے ہی نہیں گیا ہم ہم موجود نہیں تھے تو آج بلکل اسی طرح کا ایک ایکشن ریپلے پشاور آئی کورٹ نے کیا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو نہ نوٹس کیا نہ انہوں نے بلائیا اٹارنی جنرل یا ڈیپٹی اٹارنی جنرل موجود تھے لیکن وہ حکومت کے نمائیں دیتے ہیں الیکشن کمیشن کے نہیں تو اس فیصلے کا پی ٹی آئی کو لیگلی کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ جب تک الیکشن کمیشن بقاعدہ کسی پارٹی کو سٹیٹیفکیٹ جاری نہ کرے اس وقت تک انہیں انتحابی نشان الارٹ نہیں ہوتا اب یہ انتحابی نشان تیرہ جنرل کو الارٹ کیا جانے ہیں اور اس سے پہلے پشاورائی کورٹ کا جو دویزنل بینچ ہے اس کیس کی دوبارہ سماعت کرے گا تو تیرہ جنرل سے پہلے پہلے اس کی سماعت ہو جائے گی لیکن جو اصل معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کو آرڈر نہیں دیا گیا کہ وہ فوری طور پر پی ٹی آئی کو سٹیٹیفکیٹ جاری کرے اور ویسے بھی الیکشن کمیشن اس معاملے میں خود مختار ہے کہ اس کے پاس جو ڈاکومنٹیشن دی گئی ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے تو جو آئینی اور قارونی ماہرین ہیں ان کے مطابق جنرل ہی ہوتا ہے کہ جتنی آئینی پیٹیشنز ہوتی ہے انہیں ہائی کوٹ کا ڈیویزنل بینچ سنتا ہے تین صوبوں میں جو ہے وہ ڈیویزنل بینچ سنتا ہے جن میں پشاور ہائی کوٹ ہے سندھ کی ہائی کوٹ ہے اور بلوچستان کی ہائی کوٹ ہے صرف سلامبار ہائی کوٹ اور لاہور ہائی کوٹ ایسی دالتے ہیں جہاں پر یہ سنگل جج اس کو سن سکتا ہے باقی جو پروینسز ہیں ان میں ڈیویزنل بینچ کو اس کیس کی سماعت کرنا ہوتی تو آج یہ انپریزیڈنٹ ہوا ہے کہ پشاور ہائی کوٹ کے سنگل بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے تو یہ پہلا پوائنٹ ہے اور دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پشاور ہائی کوٹ بلوچستان ہائی کوٹ اور صدھ ہائی کوٹ سے ڈیویزنل بینچ اگر کوئی فیصلہ دی جاتا ہے تو اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ پھر سیدھی سپریم کوٹ میں دائر کی جاتی ہے جبکہ سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف ڈیویزنل بینچ کو ریفر کیا جاتا ہے یا انٹرا کوٹ اپیل دائر کی جا سکتی ہے تو اس کا ایک لیگل پہلو ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو کہ الیکشنل کمیشنل کو اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کراتی ہے اپنی فائننگز دیتی ہے اپنے اوڈ دیتی ہے اپنے ساری چیزیں پروائیڈ کرتی ہے اسی گناعت پر الیکشنل کمیشنل اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی عمل میں حصہ لینے کی حق دار ہے اس کو سیمبل اللہ کیا جائے یا نہ کیا جائے اور پھر اس کو ایک سیٹیفکٹ جاری کیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ پارٹی جو ہے وہ لیگل پارٹیکل آتی ہے یعنی جو پارٹیکل لیسنس ہوتا ہے وہ سیٹیفکٹ ہوتا ہے جو کہ الیکشنل کمیشنل پاکستان جاری کرتا ہے تو اس کیس میں بھی جو امپورٹن بات یہ ہے کہ الیکشنل کمیشنل کے علاوہ پاکستان کی کوئی ایتھارٹی بھی الیکشنل کمیشنل کو یہ آرڈر نہیں کر سکتی کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو وہ لیسنسل جاری کرے اس وقت تک جب تک الیکشنل کمیشنل کا جو مجوزہ دیا گیا طریقے کار اڈاپٹ نہ کیا جائے تو اس کیس میں بھی پشاور ایکورٹ کے سنگل بینچ نے الیکشنل کمیشنل کو یہ نہیں کہا کہ پیٹی اے کا جو انٹرپارٹی الیکشنل ہے وہ صحیح ہے یا اس کو سیٹیفکٹ جاری کیا جائے جو فیصلہ دیا گیا ہے الیکشنل کمیشنل کی جانب سے اس پہ انہوں نے فیلحال سٹی آرڈر دیا ہے اور یہ سمجھنے کے یہ ایک مورال بوسٹ ہے یہ تحریکن صاحب کے لوگوں کو بھی دیر سے سمجھ میں آئے گی بلکہ کچھ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے تو وہ آپ سار پیٹریں جی فیدہ کی اگر ہم چلے بھی گئے اس کیس کے اندر انہیں اس بات کے احساس تھا کہ سنگل بینچ کا فیصلہ ویلڈ نہیں ہوگا کیونکہ پشاور ایکورٹ میں دیویزنل بینچ کو بیٹنا ہوتا ہے تو انہوں نے یہ معاملہ سٹی آرڈر دے کے وقتی طور پر ڈیویزنل بینچ پر ڈال دیا ہے اور جوال یہ برائیں گے جی کہ عدالت کی چھوٹیاں تھی تو ڈیویزنل بینچ اویلیبل نہیں تھا تو اس لئے وقتی طور پر لیف دیا گیا ہے تو یہ آرزی عبوری وقتی لیف ہے پی ٹی آئی کو اصل معاملہ ایک طور ڈیویزنل بینچ کے سامنے جائے گا اور پھر ڈیویزنل بینچ کے بعد الیکشن کمیشن جب تک یہ سیڈیفکٹ جاری نہیں کرے گا اور جو ریٹرننگ افسر کے پاس ڈاکومنٹ جائیں گے اس میں یہ نہیں ہوگا کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے ان کو انڈوز کر دیا تو کوئی بھی امیدوار تحریکن صاحب کے ٹکٹ یا انتہابی نشان پر الیکشن نہیں لڑ سکے گا تو میں نے اس لئے کہا مٹھائیاں جناب وہ دری کی دری رہ گئیں اور ویسے بھی جس میں جو لیگل پہل ہوئے کانون کا یہ جو الیکشن کمیشن جس بنیاد میں فیصلہ دیا وہ فیصلہ تحریکن صاحب کے اپنے اطرافات پہ دیا ان کے اپنے تین نکات ایسے ہیں جو کہ انہوں نے ایڈمنٹ کیے الیکشن کمیشن کے سامنے پہلا نکتہ تو یہ تھا کہ انہوں نے جو چیف الیکشن کمیشن لگایا تھا اس کی تقرری پارٹی کے قوانین کے مطابق نہیں ہوئی تھی دوسرا یہ تھا کہ پارٹی کے جنرل سیکٹری نے الیکشن کمیشن کی جو تین آتی کی وہ اس لیے صحیح نہیں ہوئی کہ خود جو جنرل سیکٹری تھا اس کی اپنی تین آتی پارٹی قوانین کے مطابق نہیں ہوئی اس پارٹی کے جنرل سیکٹری تھے اسد عمر صاحب انہوں نے پارٹی سے بقاعدہ ان ریٹن رزائن نہیں دیا اور جو الیکشن کمیشن کے پاس ریکارڈ موجود ہے اس میں پارٹی کے جنرل سیکٹری اسد عمر ہے جبکہ پارٹی کا چیف الیکشن کمیشنر بھی کوئی اور ہے اور جو الیکشن ہوئے ہیں اس کو نہ اس پارٹی کے جنرل سیکٹری کے دست سے انجام دیا گیا ہے نہ اس کے چیف الیکشن کمیشنر وہ تھے یہ ساری چیزیں خود تحریک انصاف کے وقلہ نے الیکشن کمیشنر کے صاحب نے مانی ایڈمنٹ کی اور وہ کسی بھی فورم پر اس سے انکار نہیں کر سکتے تو الیکشن کمیشنر نے اسی بلاد فیصلہ دیا تو اب یہ الیکشن کمیشنر کا فیصلہ جب آگے جائے گا تو پی ٹی کے لئے اور زیادہ مشکلات ہوں گی تو فیلحال انہیں ایک عبوری علی مل گیا ہے اور پگنے شنگنے پائے جا رہے ہیں مٹھائیاں شٹائیاں ونیاں جا رہی ہیں لیکن پھر پتہ چلا جناب رہتے ہیں سارڈینل ہاتھ ہو گیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ایک آرزی علیف دیا گیا ہے لیکن چلے جی میں تیرے پاگل چھے چار دن کی چاندنی پھر دیری رات اور جس طرح سپریم کورڈ نے ایک فیصلہ دیا کہ عمران خان کو زمانت دی جاتی ہے سائفر کیس میں تو انہوں نے کا سائفر کیس تو اڑ گیا وڑ گیا اگلوں نے سائفر کیس کی اس دن بارہ گھنٹے سماعت کی اور تیرہ گواہوں کے بیان ریکارڈ کی اور اگلی سماعت بھی انہوں نے باقی کے دس گواہوں کے بیان ریکارڈ کر کے اس کیس کو ویسے ختم کر دینا اور عدالہ نے فیصلہ کے اندر لکھا سپریم کورڈ نے کہ جناب یہ ٹرائل کورڈ کی سواب دید ہے کہ کس کی زمانت جو ہے وہ رکھنی ہے اور کس کی منصوب کر دینی ہے اگر ٹرائل کورڈ یہ سمجھے کہ ان کی زمانت جو منصوب کرنا تو وہ کر سکتی ہے تو اسی طرح کا فیصلہ پشاورہ کورڈ نے دیا اور کوائٹ ایویڈنٹ یعنی فیصلہ کو غیر متوقع نہیں تھی میں نے آپ کو پچھلے بھی لوگ میں بتایا تھا کہ پشاورہ کورڈ انہیں آج رلیف دے دے گا اور شاموکیشی کی بھی آج رہائی کی چانسز موجود ہیں لیکن وہ پھر ڈپٹی کمیشن نے آرڈر جاری کر دیئے وہ کہتے رہے یہ دھوب چھاؤں بھی نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل تحریکین صاحب کے لیے اس وقت منٹل ٹورچر کا کھیل چل رہا ہے اور وہ بھی ما شاء اللہ کم نہیں ہے تحریکین صاحب بھی پوری پوری پڑھ رہی ہے اور ان کو صرف ایک موقع چاہیے ہوتا ہے پروپاگنڈا کرنے کے لیے حلہ گلہ مچانے کے لیے اور نصر جویز صاحب نے یا کسی اور صافیر نے کوئی آج کولم لکھا ہے میری نظر سے گزرہ ہے ایم ناٹ شورد کہ کس نے وہ لکھا ہے لیکن انہوں نے لکھا کہ یہ جو تحریکین صاحب کے امیدواروں کی بڑی تدار نے کازداد نامزدگی جمع کر رہے ہیں میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھے کہ سب سے ہرہ کازداد نامزدگی تحریکین صاحب کے امیدواروں نے جمع کر رہے ہیں اور یہ رو رہے تھے کہ ہمیں کازداد نامزدگی جمع نہیں کرانے دی جاتے اور ایک تو اس کی وجہ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ یہ تھی کہ انہوں نے بیک اپ پلان رکھا ہو تھا کہ ایک کے بعد دیکھ یعنی ایک کے رد ہوگی تو دوسرا دوسرے کیوں کو تیسرا اور یہ ہر الیکشن میں اس طرح کی حکمت عملی وہ جمعاتی اپناتی ہے جن کو اس بات کا ڈر ہو کہ ان کے امیدواروں کی کازداد نامزدگی منسوق ہو جائیں تو وہ بیک اپ میں بہت سارے لوگ جمع کراتے کازد تو یہ تحریکین صاحب کے کازد اس لیے زیادہ جمع ہوئے کوئی ٹکٹ دی مانگ نہیں بڑھ گئی اور مفت تھا یعنی کوئی پیسے بھی پی نہیں کرنے ٹکٹ کے بس ٹکٹ کٹاؤ لینڈ مڑھاؤ کازد جمع کرو تو یہ ہو رہا تھا اس کے حوالے سے جو لکھا گیا ہے کچھ صافیوں کی جانب سے کہ یہ سارا پلان جو ہے چکوال میں بیٹے ہوئے ایک شخص کا ترتیب دیا ہوا ہے اور ان کا اشارہ بریادی طور پر آہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امید کی جانب ہے تو پھر عرص کرنا پڑے گا گزارش کرنا پڑے گی کہ اگر وہ چکوال میں بیٹا ہو شخص اتنا طاقتور ہے کہ وہ یہ سب کچھ پلان کر رہا ہے اور وہ ان طاقتوں کے سامنے کھڑا ہے جو کہ نو مئی کے واقعات کی مضمت کر رہی ہیں تو پھر آہ سب کو گھر چلے جانا چاہیے پھر وہ چکوال میں بیٹا ہو شخص زیادہ طاقتور ہے اس کو سوپے کہ اس کی پلاننگ کام ہے اب ہے اور وہ چھایا ہوا ہے اور اس کو اس کا دارہ پوٹیکٹ کر رہا ہے اور وہ اپنے ہی دارے کے خلاف لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کس سے شکوا کریں کس سے گلا کریں دیکھا جو تیر کھا کی کمی کھا کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی تو اس وقت معاملہ یہی ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آرہی کہ کیا آہ کچھنی پاکری ہے اور کیا کڑما سے مچا ہوا ہے تو اب تک لیترہی آپ سب ملاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں کو بہت خیال کیے